جو آنے والے پرسو تاپ پاکستان کے سیاسی ارتقا کی رفتار کو تشکیل دے گی جیسے ہی مشرف کی صدارت آئینی تبدیلی اور سیاسی حلچل کے پسے منظر میں سامنے آئی پاکستان کی تقدیر توازن میں لٹکی ہوئی تبدیلی اور غیر شکینی کی چھوڑی کے کنارے پر کھڑی تھی قانون سازی کے کلم کے ہر سٹروک کے ساتھ مشرف نے پاکستانی تاریخ کی تاریخ پر اپنا انمت نکونش نکش کر دیا ایک لازوال میں راز چھوڑی جس پر آنے والی نسلوں تک بحث کی جائے گی سیاسی سادشوں اور قومی توقعات کے پسے منظر کے درمیان پاکستان کے جمہوری سفر یعنی دوہزار دو کے عام انتخابات میں ایک اہم لمحے کے لیے مرحلے تیع کیا گیا تھا سیاسی منظر نامے پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی سنجیدگی سے قبولیت کے ساتھ صدر مشرف نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی طرف ایک راستہ تیع کیا جو ملک کی جمہوری طرز حکمرانی کی جسیوں میں ایک اہم لمحہ ہے روایت کو توڑتے ہوئے مشرف ادریہ کی کار پر دیان دینے والے پہلے فوجی صدر بن گئی جو پاکستان میں جمہوری اصولوں کی بحالی کے لیے ان کی عظم کا ثبوت ہے جیسے ہی قوم نے انتخابی مقابل کے لیے خود کو تیار کیا اکتوبر دوزار دو کے انتخابات سامنے آئے جس کا نتیجہ مشرف نواز مسلم لیگ کاف کی شاندار فتح پر منتج ہوا دوستو قطعی اکثریت سے محروم ہونے کے باوجود پی ایم ایل کیو کی فتح نے مختلف سیاسی دڑوں کے ساتھ مخلوط حکومت کی راہ موار کی جس میں ایم ایم اے کی انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعتیں اور لیبرل ایم کی ایم شامل ہیں ان انتخابات کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ایک زلزلہ بدلنے کا مرحلہ تیہ ہوا مسلم لیگ کاف کی جانب سے زفر اللہ خان جمالی کی وزارت عظمہ کے لیے نامزدگی نے اقتدار کی علامتی منتقلی کی نشان دہی کی کیونکہ مشرف نے رضا کرانا طور پر ایگزیکٹیو اتھارٹی کی باغ دور اپنے منتخب جانشین کو سوم دی تھی اس کے بعد جو جمالی کا دور قلیل مدتی ثابت ہوا جو صفوں کی اندر ناہلی اور اختلاف کی وجہ سے متاثر ہوا اپنی انتظامیہ کو بحال کرنے کے لیے ایک سٹریٹیجک اقدام میں مشرف نے نئے وزیراعظم کی تلاش میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے باعتماد چودری شجاعت حسین سے رجوع کیا وزیر خزانہ شوکت عزیز کی تقریری نے گورننس کے ایک نئے دور کا آگاز کیا کیونکہ مشرف نے اقتصادی خوشحالی اور سیاسی احسان کام کے دور کا آگاز کرتے ہوئے اپنی سرپرستی میں ایکزیکٹیو اختیارات سوپے عزیز کی مہر قیادت میں پاکستان بے مسال اقتصادی ترقی دیکھی جس نے اقتدار پر مشرف کی گریفت کو مضبوط کیا اور ایک تبدیلی پسند رہنما کے طور پر ان کی مراس کو مستحقم کیا تاہم تبدیلی کی ہوایں جلد ہی سیاسی منظر نامے پر پھیل جائیں گی کیونکہ مشرف کے دور اقتدار کی گونج اقتدار کی راہداریوں سے گونج رہی تھی دوستو دوزار دس میں اٹھارویں ترمیم کی منظوری کے ساتھ لہر مشرف کے دور میں نافذ کی گئی آئینی تبدیلیوں کے خلاف ہو گئی جو طاقت کے توازن میں ایک زلزلہ تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے اور پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی شکل بدل رہی ہے جیسے کہ تاریخ مشرف کے دور کی مراسپہ نگاہ ڈالتی ہے یہ جمہوری طرز حکمرانی کی جزتجوں میں مجودہ پیچیرگیوں اور چیلجوں کی ایک پرجوش جادانی کے طور پر کام کرتی ہے دوستو سیاسی تقدیل جیسے ہی صدارت کی چادر پروید مشرف پر نازل ہوئی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر تبدیلی کی لہر دور گئی لبرل قوتوں کو قبول کرنے کے جذبے کے ساتھ مشرف نے ترقی پسند آوازوں کے لیے بےمثال اہمیت کے دور کا آگاز کیا جو کہ ملک کے سیاسی اخلاق میں ایک مثالی تبدیلی ان کے دور میں متحدہ قومی مومنٹ ایمکویم اور پاکستان مسلم لیگ کاف جیسی لبرل پارٹیوں کے ابرنے کا مشاہدہ کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سیاسی کارکنوں کے لیے قومی معافی کی توصیح کی اور انہیں اقتدار کی رہداریوں میں مرکزی کردار ادا کرنے کی حوصلہ افضائی کی ماضی سے ایک جرات مندانہ رخصتی کرتے ہوئے مشرف نے اپنے پیش روحوں کی طرف سے آئید سکافتی رکافتوں کو ختم کیا بینزیر بھٹو کی بصیرت کی پالیسیوں سے متاثر ایک نیا راستہ ترطیب دیا ایک ترقی پسند ایجنڈے کو اپناتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے منظر نامے کو ازاد کیا جسے نیجی ٹیلی ویژن چینلز اور میڈیا آوسز کے پھیلنے پھولنے کے راستے کھل گئے ٹیلی ویژن ڈرامو سینما تھیٹر موسیقی اور عدم میں تخلیقی صلاحیتوں کے متحرک اظہار کے ساتھ فنون ان کی سرپرستی میں پروان چڑھا خاص طور پر راک میوزک نے ایک نشات سانیا کا تجربہ کیا جس میں بینڈ نے ملک بر کے سامین کو مسخور کر دیا جبکہ مشرف خود قومی ترانے کی پرجوش گانا میں مشہور راک بینڈ جنون کے ساتھ سٹیج پر آئے اس کے بعد جو ثقافتی نشات سانیا کے دوران مشرف کو قدامت پسند حلقوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر انتہائی قدامت پسند اتحاد متحدہ مجلس عمل ایم ایم اے کی طرف سے جس کی قیادت معزز کاری مولانا نورانی کر رہے تھے مضبوط قدامت پسندی کی طرف سے درپیش چیلجوں کے باوجود مشرف ایک ترقی پسند ایجنڈے کے حصول میں ثابت قدم رہے اور عظم اور عظم کے ساتھ سیاسی منظر نامے پر تشریف لے گئے دوستو تنقید اور تنازع سے بے نیاز مشرف نے بین القوامی برادری کے ساتھ بات چیت کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا نیو یارک شہر میں یہودی قیادت کے اجتماع سے پہلے ایک تاریخی تقریر کی عالمی مرحلے پاکستان کی تاریخ کی تاریخوں میں مشرف کی صدارت بصیرت کی قیادت کی تبدیلی کی طاقت کے ثبوت کے طور پر کڑی ہے ایک ایسا بات جو جرات مندانہ اصلاحات ثقافتی احیاء اور سیاسی مخالفت اور بین القوامی جانچ پرتال کے دارے کے درمیان ترقی پسند اقدار کے لیے پرعظم وابستگی سے نشانزد ہے گیارہ ستمبر کے حملوں کے ہنگامہ خیز نتیجے میں پرویز مشرف نے خود کو انتہا پسندی کے خلاف عالمی جدوجہد کے مرکز میں پارے